اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب میں بلکو ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنا نائٹ ٹائم کا روٹین شیئر کر رہی ہوں ساتھ ساتھ بچوں کا بھی کر رہی ہوں تو آپ کو کچھ روٹین بھی تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا سلیپ ٹریننگ کے بارے میں کچھ آپ کو ٹپس دے دوں گی رات میں سونے سے پہلے میں خود بھی اور بچوں کو بھی خوب سارا تیل لگا کے مساج کر کے پھر سلاتی ہوں سر میں نہیں مطلب باڈی میں اور زیادہ میں ہاتھ اور پاؤں میں اور بیک پہ لگاتی ہوں آج آئیڈ میرا ختم ہو گیا تھا تو میں نے کہا ریفل کر لیتی ہوں آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر لیتی ہوں اس کے لئے آپ کو ہوہوبا آئیڈ چاہیے ایک خالی کوئی بھی آپ ڈارک بوٹل لے لیں جس میں تیل خراب نہ ہوں ایک مکسنگ بول لے لیں جس میں آپ کو کچھ ساری چیزیں مکس کرنے ہوں اس میں کاسٹر آئیڈ دے لے گا ہوہوبا آئیڈ دے لے گا اور ساتھ ہی اس کے اندر یا تو آپ کو ایلمنٹ آئیڈ ڈالنا ہوگا یا پھر جہے وائٹیمین ای کا آئیڈ ڈال سکتے ہیں اس کو کوکونٹ آئیڈ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یا آلیو آئیڈ کے ساتھ بھی لیکن وہ ذرا جہے وہ تھک ہو جاتی ہے اس کی جو لیکوڈ نہیں رہتا وہ تو اس کے اندر بس میں یہی والے آئیڈ ڈالتی ہوں اور ساتھ میں لیوینڈر آئیڈ جو ایسنشل آئیڈ ہوتا ہے یہ آپشنل ہے لیکن اس سے بہت پیاری سمیل بھی آتی ہے اور لیوینڈر سے جنہاں بچوں کو رات بنین بھی بہت اچھے آتی ہے کسی بھی کلین جھار میں ڈال کے سارے آئیڈ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کو ہیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی گیا کیونکہ سارے بہت لائٹ آئیڈ ہیں کاسٹر آئیڈ جو ہے جب دوسرا آئیڈ پہ مکس ہوتا ہے تو تھوڑا سا نیچے بیٹ جاتا ہے تو جب بھی آپ نے یوز کرنا ہے بوٹل میں تو آپ نے شیک کرنا ہے بھی میں دکھاتی ہوں اس سے جو ہے وہ میں کس طرح یوز کرتی ہوں جب رات میں بچے سونے لگتے ہیں اس ٹائم میں یوز کرتی ہوں اچھا ہمارا جو نائٹ روٹین ہے وہ تھوڑا جلدی سٹارٹ ہوتا ہے تین چار بجے کے قریب بچے جیسے سکول سے آتے ہیں ایک گھنٹہ سکرین ٹائم ہوتا ہے ان کا تو جو بھی ان کو واش کرنا ہوتا ہے مووی دیکھنے ہوتی ہے میں ان کو دیکھنے دیتی ہوں تو لنچ کرنے کے بعد یہ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں تھوڑے دیر اس کے بعد اگر شاور وغیرہ کرانا ہوتا ہے انہلانا ہوتا ہے یا تو اس ٹائم کرتی ہوں ورنہ جو ہے یہ لوگ ہومبک کرنے بیٹھ جاتے ہیں مشال کو تھوڑا پروپر ہومبک ملتا ہے لیکن نوہ کو بس جیسے لرننگ کے لیے بکس وغیرہ یا پھر جو ہے وہ الفابیٹس لیٹر وغیرہ کیا شیئرڈے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ہومبک نہیں ملتا نوہ کو لیکن مشال کو پروپر ہومبک ملنے لگا ہے انگلیش کا مادز کا تو وہ کرنا ہوتا ہے اچھا ویکلی میں ہمیشہ میل پرپ کر لیتی ہوں کبھی دو دن کا کبھی پورے ویک کا کچھ نہ کچھ میرا تیار ہوتا ہے تو آج جیسے میں نے منڈے کو میل پرپ کر لی تھی آپ نے اگر پریویس ویڈیو میں دیکھا ہو تو میں نے دال آج کے لیے نکالنی تھی تو فریج میں رکھی ہوئی تھی بس میں نے دال کو تڑکا لگانا تھا ڈینر میں ابھی تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے چوکلیٹ کیک بنایا تھا تو میں ہاف فریز کر دیتی ہوں کیونکہ ایک ساتھ پورا ختم نہیں ہوتا اور وہ پھر ضائع ہو جاتا ہے تو میں اس کو سلائس کر کے فریز کر دیتی ہوں اس کے بعد جب بھی جیسے کوئی سناک ختم ہوجاتا ہے تو پھر نکال لیتی ہوں بچے چھوٹا پیس کھا لیتے ہیں اس کا اچھا میل پلاننگ اور میل پرپ میں نے آلریڈی کیوئی تھی تو مجھے اتنی آسانی ہوئی میں نے لوکی کے کباب بنائے ہوئے تھے دال بنائے ہوئی تھی دال میں میں نے دڑکا نہیں لگایا تھا نمک وغیرہ ایڈنین کیا تھا تو ابھی بس مجھے کباب فرائے کرنے ہوں گے اور دال میں دڑکا لگانا ہوگا اور میرا کھانا ریڈی ہو جائے گا دو لوگ بھی مجھے پوچھ رہے تھے کہ مجھے میل پرپ کیوئی کرتی ہوں ایک ساتھ اتنے کھانے بنانے کا کیا ضرورت ہے فریش کھا لیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جیسے اب ہر ویک میں جیسے جو بھی دن ہوتا ہے ہم لوگ شام کی ٹائم میں کھانے کے بعد واک پہ جاتے ہیں یا تو واک ہوتی ہے کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اگر ویکنڈ ہوتا ہے تو بچوں کو لے کے باہر جاتے ہیں اگر میں روزانہ کھانا پکاؤں اور جو ہے وہ ہر روز مجھے یہ سوچنا ہو کیا پکے گا شاپنگ کرنے جاؤں تو یہی سارے ٹائم میں کچن میں ہی رہوں گی اگر میں نے کھانے اور لڈی بنائے میں ہوں گے تو میں آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کر سکتی ہوں اور باہر جا سکتے ہوں ہمیں ایسی تربیت دی جاتی ہے مائنڈ ہمارا ایسا بنائے ہوئے کہ گھر میں رہ کے بس کھانا بنانا ہے روزانہ اور جو ہے گھر کے کام کرنے لیکن ایکچلی یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں لیکن دوسری چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں اپنے آپ کی کیر کرنا بچوں کو تربیت دینا بچوں کو تربیت دینے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے لئے کھانے بنائیں اور ان کو اٹھائیں اور سکول بھیجیں ان کو جو ہے کریکٹر بلڈ اپ کریں کیونکہ یہاں پہ لائف اتنی ٹف ہے اتنی مشکل ہے کہ آپ اگر یہ چیزیں اگنور کر دیں تو بچے صرف کھانے کھا کے جو ہے وہ بڑے نہیں ہوں کے ان کو تربیت دینا ضروری ہے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ ایک دن جیسے اگر بچوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے اور ایک دن میں اگر ان کو میل پرپ کر کے دے دوں سارے ویک کا کھانا تو باقی دن جو ہے میرے پاس اور بہت ساری چیزیں کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اب میں جو ہوں جو سوئم کلاس کرنی ہے لیکن میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں بچتا اب میں دوبارہ ایکٹیوٹیز جوائن کرنا چاہتی ہوں اور سپورٹس میں جانا چاہتی ہوں میں بہت ساری چیزیں کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ اسی وجہ سے میں نہیں کر پاتی کیونکہ گھر کے کام اتنے ہوتا ہے اور یہاں کوئی ہیلپ ہی نہیں ہوتی اب میری ہزبن کے بارے میں جو جو پوچھ رہے تھے تو وہ نائن ٹو فائف جاپ کرتے ہیں اور جانے آنے کے لئے ان کو ٹرین سے جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ ڈاؤن ٹاؤن میں جاتے ہیں تو آدھا دن سے زیادہ تو ان کا آفیس میں گزرتا ہے تو اب وہ گھر آکے میرے ساتھ کیا کام کروائیں گے سان میں نے ہر کسی کے گھر میں اس طرح دیکھا ہے جب سے میں یہاں پہ آئیوں میری منٹیلیٹی بہت چینج ہو گئی ہم لوگ بھی پہلے یہی کرتے تھے ہم نے یہی دیکھا ہے بچپن سے کہ بس عورتیں کچن میں رہیں اور روزانہ کھانا پکائیں گوش پکائیں چکن پکائیں دال سبزی تو کوئی کھاتا نہیں ہے خاص طور پر مرد بہت زیادہ دال سبزی سے بھاگتے ہیں اللہ کا شکر میرے حسنبن کو دال سبزی زیادہ پسند ہے اور گوش زیادہ کم کھاتے اب میں نے دو تین چیزیں پرپ کی نہیں تھی کھانا بنانے مجھے اتنی آسانی ہوئی آج ہمارے ہاں ٹیوزڈے تھا تو ہم ہر ٹیوزڈے کو فارمرز مارکٹ جاتے ہیں اگر میرا کھانا نہیں بنا ہوتا میں پورے دن تھک جاتی ہی کھانا بناتی رہتی تو شام میں اتنی زیادہ واک کرنی ہوتی ہے تو وہ واک میں کیسے کرتی کیونکہ میرے پاؤں کا بھی اشیوز ہیں اور مطلب بندہ تھوڑا سا ریلاکس بھی تو کرنا چاہتا ہے اور جب آپ بہت ساری چیزیں خیر میں بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو صرف ڈینر نہیں بنانا ہوتا مجھے لنچز بھی بنانے ہوتا ہے بریکفس بھی بنانا ہوتا ہے صفائی بھی کرنی ہوتی ہے تو اگر جسے ایک دن میں میر پرپ کر رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی دن میں کچھن میں نہیں ہوتی باقی دن کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہوں بریٹ بنا رہی ہوتی ہوں بیجہ بنا رہی ہوتی ہوں یا بچوں کیلئے سنیک بنا رہی ہوتی ہوں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے یا اس میں کوئی unhealthy نہیں ہے کہ آپ کھانے پرپ کرتے ہیں ہاں جو کچھ چیزیں ہیں جن کو safety کو آپ کو follow کرنا ہوتا ہے جیسے کہ freezer میں کیا رکھا جا سکتا ہے کہ اس چیز کو defrost کرتے ہوئے دوبارہ freeze نہیں کر سکتے کیا چیز freeze ہو سکتے ہیں یا آستہ آستہ آپ learn کر سکتے ہیں میں نے بھی یہاں آکے ہی چیزیں learn کی ہیں پاکستان میں میں بھی وہی کرتی تھی جو باقی سب کرتے ہیں ماشاءاللہ سے میرے تین بچے ہیں اور تینوں کی جو food choices ہیں وہ different ہیں کسی کو کچھ کھانا ہے کسی کو کچھ تو میں ڈینر میں جو بھی بناتی ہوں بچوں کو میں کہتی ہوں وہی کھاؤ لنچ اور بریکفاسٹ میں میں نخرے اٹھا لیتی ہوں جس کو جو پسند ہے وہ کھائے سناک میں جو اچھا لگتا ہے وہ کھائے ان کی فیورٹ چیزیں بناتی ہوں لیکن ڈینر میں سب کے لیے ایک ہی بناتی ہوں اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو آپ سینوچ کھا لیں اگر آپ کو مرچے لگ رہی ہیں تو آپ جوش پی لیں ساتھ میں تو کچھ نہ کچھ کر لیتی ہوں میں یہ والا جو مارا ٹائم ہوتا ہے چار سے پانچ بچے تک یہ جو ہے بڑا بچے رو بھی رہ ہوتے ہیں لڑ بھی رہ ہوتے ہیں سکول سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں نین بھی آ رہی ہوتی ہے تو ہلچل ہمارے گھر میں اس ٹائم پہ پانچی بھی ہوتی ہے میں نے سوچ آپ کو ریال ٹائم فریم دکھاتی ہوں میں نے بس سائٹ میں کیمرے رکھ دیا اور میں نے کہا شوٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ تین بچوں کے ساتھ میری لائف جو ہے وہ سمپل بھی ہے لیکن بہت بزی بھی ہے تو اس لیے جو ہے وہ چیزیں مجھے پرپ کرنا اور مجھے اچھا لگتا ہے ہمارے میڈل چائلڈ ہیں یہ ٹربل میکر ہیں ان کو بہت یہ تنگ بھی کرتے ہیں مجھے اور یہ بہت ذہین بھی ہے بہت سمارٹ ہے بہت جلدی چیزیں پک کرتا ہے بہت سمجھدار ہے مشو ہماری جو ہے وہ تھوڑی سی نرڈیں پڑھائی میں بہت اچھی ہیں آرٹس این کراؤٹس بہت اچھے کرتی ہیں ماشاللہ سے اور چھوٹی کا جو ہے وہ بھی کریکٹر اور پرسنیلیٹی ڈیویلپ پڑھائی ہے لیکن وہ ان دونوں کو کافی کرتی ہے کافی چیزیں ہر ٹیوزنے ہمارے بیچ کے اوپر جو ہے وہ فارمرز مارکٹ لگتی ہے ہمارا بیچ گھر کے بہت قریب ہے ہم لوگ جو سے کی قریب رہتے ہیں تو ہم ہر وقت مو ٹھا کے جائے چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ہوتی ہے فارمرز مارکٹ اس طرح کی کہ مطلب ہر چیز کا سٹال لوگ لگا لیتے ہیں جن کے سمال بزنسز بغیرہ ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پانچ سے آرٹ بجے تک لگتی ہے اور اس ٹائم پہ پارکنگ ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو کبھی تو گلی میں مل جاتی ہے لیکن وہ فری ہوتی ہے لیکن کبھی نہیں ملتی تو پھر پارکنگ جو سٹرکچرز بنے ہوتے اس میں کرنا پڑتے ہیں تو وہ پھر پیگ کرنی پڑتی ہے لیکن زادہ نہیں ہوتا لیکن جب فارمرز مارکٹ ہوتی ہیں تو بڑا رش ہوتا ہے یہ چیز میں نے ابھی اس سال سے سٹارٹ کی ہے تھوڑا اپنے اوپر اپنی کیر کرنا اور اپنی لیے ٹائم نکالنا کیونکہ باہر نکلنا اور واک کرنا منٹل ہیلٹی لیے اتنا ضروری ہے ہر وقت گھر میں بیٹھے رہنا اور بچوں کو دیکھتے رہنے سے ذہنی دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ کو موم گلٹ ہونے لگتا ہے تو یہ میں نے اپنا روٹین بنا لیا ہے ایوری ڈی میں بھار ضرور نکلتی ہوں چاہے واک کروں یا پھر جس جا کے جوہے وہ بس سٹرولر میں بچوں کو جھولے دلا دوں کچھ بھی سمتنگ لوگوں کا بیچ ہے اور سب سے میری فیوریٹ پلیس ہے اس کے جانب بہت سارے پارٹ ہیں اب ایک پیر بنیوی ہے اس کے اوپر آپ واک کر سکتے ہیں تو ہم جوہے نا تینوں کو یہاں پہ ہم نے واک کرنا سکھائی ہے اب جوہے عمل کی باری ہے مشال جب تھی تو اس وقت سے جہے ہم یہاں پہ آ رہے ہیں تو یہاں پہ واک کر آتی تھی اور اسی طرح پریکٹس ہوتی تھی تو تینوں کو ہم نے یہاں پہ بہت انجوائے کریا ہے مشال اللہ ابھی جوہے سمر فولی سٹارٹ نہیں ہوئے تو پانی جھنڈا ہوتا ہے لیکن جو سرفنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی انہوں نے سویم سوٹ پہنا ہوتا ہے اور سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے جو لوگ سینٹ وائز سے کھیلتے ہیں اور پلئے کرتے ہیں تو ان کے لئے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے فارمرز مارکٹ میں ہر چیز بیسے مہنگی ہوتی ہے لیکن اتنی فریش اور جو فارمز کی ہوتی ہیں لگتا ہے بلکل جیسے اسی وقت سرابری پک کی ہیں تو وہ ہمیشہ ضرور ہوتی ہیں تو میں ہر ادھر ویک لے لیتے ہوں اگر جیسے کسکل سے ختم ہو گئی ہوتی ہیں تو میں سرابریز ہمیشہ بائی کر لیتی ہوں بچوں کے ساتھ میں ہمیشہ کرتی ہوں گھر سے کھانا وانا کھا کے سنیک لے چلتی ہوں پھر آکے کوئی ڈرنک لے لیتے ہیں کافی چاہ ہو گئی یا آئس کریم کھلا دیتی ہوں بچوں کو اگر ویکنڈ ہوتا ہے تو پھر آئس کریم کھلا دیتی ہوں وانا چار بجی کے بعد پھر میں لوگوں کو شگر وغیرہ نہیں دیتی لیکن آج بس لیمنیٹ کا نیا یہ سٹال لگاواتا تھا میں نے کہا چلو ٹرائے کرتی ہوں اچھا تھا یہ کافی زیادہ ٹھوڑی ووک شاک کر کے ہم گھر آ گئے تھے اور بس موم ڈیوٹیز شروع ہو جاتی ہیں پہلے میں ہی کرتی ہوں کہ عمل کو بیڈ ٹائم اس کا پہلے ہوتا ہے تو اس کو جہ رات میں سونے سے پہلے ضرور دوت دیتی ہوں اچھا جو لوگ سلیپ ٹریننگ کا مجھ سے پوچھ رہتے ہیں تو اس میں مجھے اس کو سلیپ ٹرین ہونے میں ایک سال لگایا اس نے جہاں مجھے بڑا تنگ کیا جب سے یہ پیدا ہوئی تھی تین مہینے تھا کہ یہ بلکل صحیح رہی اس کے بعد جو اس نے مجھے تنگ کیا تھا تو پھر میں نے جب یہ ایک سال کی ہوئی ہے تو میں نے اس کا جہاں وہ شفٹ کر دیا تھا ورنہ ہم آئے ساتھ سوتی تھی اور اس کو جہاں وہ پھر میں نے کرب میں لٹانا شروع کر دیا تو میں نے سٹارٹ جہاں وہ ایک چلی کیا تھا دے ٹائم سے دو پہر میں میں یہ کرتی تھی کہ ساؤنڈ مشین لگا کے اس کو دودھ دیکھے لٹا دیتی تھی کیونکہ نیپ ٹائم کام ہوتا ہے ایک گھنٹہ تو ایک گھنٹے میں آپ ٹرین کر سکتے ہیں اور یا تو کوئی ٹوائے دے دیتی تھی یا ٹیڈی یا بوکس وغیرہ تو اس کو دیکھتے دیکھتے یہ سو جاتی تھی شروع میں بہت مجھے تنگ کیا تھا پانچ منٹ روتی تھی پھر میں جاتی تھی اندر تھوڑا اس کو چپ کر آتی تھی پھر لٹاتی تھی تو یہ کرنے میں مجھے سکس منٹس لگیں تو اب ماشاءاللہ جہاں وہ خود سو جاتی ہے رات کو بھی اور دن میں بھی ان دونوں کو میں نے جہاں وہ اب ایک روم دے دیا ہے ورنہ یہ ہوتا تھا کہ نوہ جہاں وہ اس روم میں سوتے تھے اور عمل جہاں ہمارے ساتھ سوتی تھی تو اب جہاں یہ دونوں ایک روم میں ہو گئے ہیں کیونکہ جہاں ڈرتے ہیں دونوں تو اب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ایک روم میں تو پھر اتنا ڈرتے نہیں ہیں تو میں یہ کرتی ہوں کہ ان لوگوں کو جیسے بیڈ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ ایک دم سے بیڈ ٹائم اگر آپ فوراں سے شروع کریں تو پھر بچے جائیں وہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں اور چھیکنا بکارنا شروع کر دیں ساتھ ساڑھے ساتھ بجے ان کو روم میں لاکے اور جہاں بکس دے دیتی ہوں یا ایکٹیویٹی کو ہی دیتی ہوں اور ان کے بلینکٹس وغیرہ صحیح کر کے تو وہ دے ان کے پاس بیٹھ جاتی ہوں اب دن بھر کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں بکس بڑتے ہیں مشال بہت اچھی ریڈنگ کرتی ہے تو میں اس کو کہتی ہوں کہ مجھے ریڈ کر کے سناو تو اس طرح اس کی بھی امپروو ہوتی ہے اور میں بھی تھوڑا اس سے ایسا لگتا ہے کہ میں اس کی طرف جہاں اٹینشن دے رہی ہوں میں پھر نیچے آ جاتی ہوں مجھے کیسٹن کے کام ہوتے ہیں سارے بائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے کھانا ویسے میں رکھے جاتی ہوں فریج میں کہیں بھی اگر جیسے بھار جاتی ہوں لیکن جیسے اگر ڈش واشر جو نہیں لگایا تو آ کے پھر میں لگاتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاعت سے آرٹ بے تک جو ایکٹرسٹی ہے وہ سب سے ایکسپنسف ہوتی ہے تو ہم نے جو پیکج لیا اس میں یہ ہے کہ اگر آرٹ بجے کے بعد الیکٹرسٹی یوز کرو تو ہاف پرائس ہو جاتی ہے تو میں آرٹ بجے کے بعد آن کرتی ہوں اور بس ساری چیزیں جہاں وہ کلین کر کے اور ڈش واشر میں ریڈی کر لیتی ہوں بس سٹارٹ جو ہے آرٹ بجے کرتی ہوں چا کچھ برتن ظاہر ہے ہاتھ سی دھونے پڑتے ہیں ہر چیز ڈش واشر میں نہیں دھلتی کچھ لکڑی کے برتن جیسے ہوتے ہیں بوٹ کے اور اور جیسے بڑے پتیلے ہو گئے وہ بھی میں ڈش واشر میں ہی ڈال بھی یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں کہ یہ جہاں میں نے امزون سے بائی کی ویسے کہیں بھی مل جائیں گے یہ سٹینلیس ٹیل والے تار اس سے آپ اپنے برتن مانجیں زیادہ میں پاس سٹینلیس ٹیل کے برتن تو اس سے نا سکرچز بھی نہیں پڑتے اور جتنی بھی فوڈ لگا ہوتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑی در سوک کر دیں تو یہ فوراں سے ساف ہو جاتا ہے یہ میرا انسٹنٹ پوٹ والا پین ہے یہ اتنا پرانا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی جیسے میں سٹینلیس ٹیل والے تار سے تو بہت اچھا ساف ہوتا ہے سونے سے پہلے میں اپنا پورا کچھن یعنی برتن سارے دھوکے چولے ساف کر کے زیادہ جو بھی کچھ کر لیتی ہوں میں کر سکتی ہوں وہ کر لیتی ہوں اگر بہت زیادہ جیسے تھکی ہوئے ہوتی ہوں تو پچھولے وغیرہ چھوڑ دیتی ہوں لیکن برتن وغیرہ سارے ساف کر کے گھر ساف کرتی ہوں پوری جھاڑو وغیرہ نکال کے اس کے بعد پھر میں سوتی ہوں بچوں کے پاس واپس آتی ہوں پھر جہاں وہ بلکو آلموسٹ ہی لکسلیپی ہو جاتے ہیں اس وقت تک پھر میں جہاں یہ مساج والا جو میں نے آئل بنایا تھا نا یہ لگاتی ہوں اس سے بچوں کی پورے دن کی تھکان بھی دور ہو جاتی ہے اس سے نیند بھی بہت اچھے آتی ہے بچوں کو یہ ابھی میں نے کچھ عرصے پہلے کرنا شروع کیا ہے تو اس سے مجھے لگتا ہے بچوں کی سلیپ سکیجول میں کافی فرق پڑا ہے آسٹ میں آ جاتی ہے میری باری اور جہاں میں بغیر میک اپ ساف کی اینیز ہوتی میں آپ کو یہاں پر ایک ٹپ دیتی ہوں آپ جہاں وہ کوئی بھی میک اپ رموور کچھ بھی یوز نہ کریں صرف آپ نے ہوہوبہ آئل لینا ہے اور کوئی آئل نہیں لینا اس کے اپنے دو ڈروپرز لینے اور اس سے آپ نے مساج کرنا ہے فیس کے اوپر اس سے جتنا بھی آپ کا میک اپ ہے وارٹر پروف ہے آئی لینر ہے آئی شیڈوز ہیں آئی برو ویکس ہے کچھ بھی ہے نا وہ یہ ساف کر دے گا کتنا بھی آپ نے ڈارک میک اپ کیا ہوگا نا اس سے سارا ساف ہو جائے گا اس سے ڈرٹ آئل اور سی بم جو بھی ہوتا ہے نا آپ کے فیس کے اوپر وہ سب جہاں کلین ہو جائے گا اس کے بعد میں جہاں وہ فیس واش سے اپنا فیس واش کر لیتی ہوں سمپل سا میں نے سراوے کا لیا ہے تو کبھی میں اکنی والے لے لیتی ہوں کبھی سمپل ریگولر فومنگ والے آج میں آپ کے ساتھ نائٹ ٹائم کا سکین کیا بھی شیئر کر لیتی ہوں بس فیس واش کر کے میں نے جہاں ڈرائی کیا ہے اور اس کے لیے جو سکین کے لیے میں اپنا ٹاول بلکل سپریٹ رکھتی ہوں وہ کوئی اور یوز نہیں کرتا سف میں اس سے فیس درائی کرتے اس کے بعد کوئی بھی میں یا تو روز وارٹر یا پھر گرین ٹی والا جو وارٹر ہے اس سے جہاں سپریٹ کرتے اور ہر ایوری ایدر ڈے جیسے ایک دن چھوڑ کے گلائکولک ایسڈ کا سیرم ٹین پرشنٹ وہ یوز کرتے ہوں ایوری دے یوز نہیں کرتی میرے سکین کافی سنسٹیو ہے تو آپ نے اگر یوز کرنا سٹارٹ کرنے تو فائف پرشنٹ سے کوئی بھی سیرم آپ سٹارٹ کریں اس کے بعد بڑھا کے ٹین پرشنٹ کر لیں کے بعد میں ہائلورانک ایسڈ اس کا بھی سیرم ہے اورڈنری کوئی کمپنی ہے بہت انیکسپنسف سی ہے تو اس کا سیرم لگاتی ہوں اور فائیو منٹ ویٹ کرتی ہوں اس کے بعد جہاں وہ پھر میں ماسٹرائزر لگاتی ہوں یہ میرا سیم ایکلینیک کا ماسٹر سرج نام ہے اس کا اور یہ ان کی لائن جہاں بہت اچھی ہے اسیج ہے وہ ڈرائے بھی اگر سکین ہے تو بھی سی رہتی ہے اور آئیلی بھی ہے تو اس کے لائے بس اینڈ میں میں اپنی ہومیٹ ویزلین اس کے لائے لپس کے لیے اس کے لائے چپ سٹک اس کی ریسیپی میں اولیڈی شیئر کر چکے ہوں اور جو ہے بس میرا سکین کیر جائے کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے لائے میں اور کچھ نہیں کرتی آلٹرنیٹ ڈیز میں جو ہے وہ میں ماسک وغیرہ لگاتی ہوں وہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں شیئر کروں گی سکین پہ لوگ کافی کہہ رہے تھے کہ آپ کی سکین ساف ہے آپ کیا یوز کرتی ہیں تو جہاں میں ایک تو یہ ہے کہ ڈرنکس بہت زیادہ پیتی ہوں مچھا ٹی لیمن ٹی اور اس طرح کی چیزیں میری ڈائیٹ بہت زیادہ چینج ہوئی ہے میں جہاں وہ فیٹی فوڈ نہیں کھاتی جو فاسٹ فوڈ ہوتا ہے اور فرائٹ فوڈ بہت کم کھاتی ہوں بیکری جہاں وہ کوئی بھار سے آئیٹم میں نہیں لیاتی سب چیزیں گھر میں بناتی ہوں تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے میری سکین پہ رات کو سونے سے پہلے یا تو میں حلدی دودھ پیتی ہوں اس کی چائے جیسے لاتے ہوتی ہے وہ بناتی ہوں یا مچھا ٹی بناتی ہوں مچھا جو ہوتی ہے گرین ٹی ہوتی ہے اس کی بھی لاتے بنا کے پیتی ہوں تو اس سے بہت اچھی نیند آتی ہے اسی طرح سیم اپنا آئل کا مساج جو غیرہ کرتی ہوں اور رات میں مجھے ذاتھر جو ہے وہ مووی جو بنائی ہوتی ہے میں نے ویڈیو اس کو ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے نماز پڑھ کی یہ میرا لاسٹ کام ہوتا ہے بس میں ایڈیٹ کرتی ہوں اور مچھا پیتی ہوں اور سو جاتی ہوں آج کی نائٹ روٹین آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر کوئی ریکویسٹ ہے یا کوئی کوشنز ہیں تو کومنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیر بائی